ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے ایک بار آپ تحجد کے وقت شاہ قدب عالم رحمت اللہ تعالی لے رات کے اندھیرے میں بہر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے کنکر ہے لوہا ہے یا لکڑی ہے یہ نہ جانے کیا ہے یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لئے تشغلے ہیں مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے اور آپ نے یہ زبان سے پانچ جملے ادا کیے عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں جی ہاں چار چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کنکر پتھر لوہا یا لکڑی لیکن پانچویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے یہاں سے سنائے کہ انگریز لیبوٹری کے لئے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے اور اب تک لیبوٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا مجھے بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ دس بارہ سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا والد صاحب نہ اٹھا سکے بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کے نہیں پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن 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 تقریبا میرا خیال ہے نہیں مجھ سے تو نہیں اٹھتا اب اپروکس جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ تیس پینتیس کلو اس کا وزن ہوگا اور اب چلیں خوش نیت کرتے ہیں اللہ وانوں سے ہے جو با بستا ہے مقامات مقدسا اللہ وانوں سے ہے جو با بستا ایک تمنہ کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا دوسری الٹجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں محوانوں سے دشمن بان جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ اللہ انہوں نے ہمیں پکا رہا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ ان سے علانے برات کر دے گی یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر وان ٹونٹی ون میں کور کی نہیں ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بان جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے اس پہ میں نے آیت نکل کی تھی وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر پانچ اور چھے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں اور جب قیامت دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ خود ہستیوں کو پکارنے سے خود ہی غافل ہیں ہستی ہیں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی یعنی اتنا ڈر جائیں گے یہ اللہ سانو نہیں نے پکاریا پتہ نہیں کنوں پکار دے رہے نے سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پر نہیں پکار سکتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے وہ توبہ کرے خوراں سے پہلے اور اللہ کی طرف حجو لائیں ہم اسی لئے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداوں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان براد کر کے ایک بزرگ امام عاظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی امان والوں کی چھتی صفت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ یہ ان کی نشانی ہے یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا دعا کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرکی دعا میں ہونا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے اللہ اکبر اور یہ پہلی کمانڈ ہے ٹین کمانمنٹس میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ٢ونٹی تھری وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اور تمہارے رب نے یہ بات ٹیہ کر دی تھی کہ مت پوجھنا کسی کو سوائے اس کے یہ پہلی کمانڈ ہے توحی یہاں پر میں کروس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا سورة النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَادَا بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے ازدراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے وَيَكْشِفُ السُوءُ اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر تمہارے باپ داتا مرتے ہیں تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد آئلہم ماللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو تب بھی شیخ عبدالقادہ جلانی کو اختیار ہو تب بھی غائم میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ایا کن عبدو و ایا کن استعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہے ظاہری اس باب میں تو آپ پکار سکتے ہیں وَتَعَبَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو بارش کون برساتا ہے اللہ بیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے فرشتوں بارش برسات ہو کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے میرا سلام پہچا دو کے خادم تمہارا قریب آ رہا ہے فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے ہم اللہ کو پکاریں گے چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس لئے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکت میں اہد کرتے ہیں ایہا کن عبدو و ایہا کن استعین اور جامعہ ترمزی ابو دود اور نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے اب دعا ہو ہو العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں سورة المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت کی ادعونی استجب لکم اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں کرتے سید خلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو ظلیل و خور کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے